اسلام علیکم ایفری وان میرا نام حمنا ہے ویلکم تو می چینل میں یہ پاڈکاست شیئر کرتی ہوں خود سے خدا تک کا راستہ اس سوچ کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کے جو بھی سننے والا ہوگا میں سیلف انکلوڈڈ کہ ہم اپنے بیزی سی دنیا میں بیزی سی لائف میں کچھ لمحے اپنی سوچ اپنے دل اپنے دماغ کو الائن کرنے میں لگائیں اپنے اللہ سے رجوع کریں میں الگ ورڈ بولتی ہوں میری نظر میں اللہ وہ ہے جس نے یہ کل کائنات بنائی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بنانے والا اور مجھے بنانے والا ایک الگ خدا ہے کیونکہ خدا ایک ہی ہے ہم نے اس کو بہت سارے ناموں سے نواز دیا ہے مگر یہ کہ اگر دل سے دیکھا جائے تو خدا کی روشنی وہ روشنی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے اور وہ آپ کسی بھی قوم کیوں کسی بھی زبان میں بات کرتے ہوں یہ ایک سیپریشن کرتا ہے کہ تم یہ ریلیجن کی ہو اور میں یہ ریلیجن کی ہوں اور میں ایسی ہوں اور تم ویسی ہو اس طرح کی باتوں سے نا ہم دنیا کو توڑ رہے ہیں اور دنیا کو توڑنے کا مطلب ہے ہم خود کو توڑ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ کہیں اور کا ہے اور یہ پاؤں کوئی اور ہے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی ہتوڑے مار مار کے توڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو الگ 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 کانسٹنٹلی کر کے تم یہ تم وہ تم بہتر میں نہیں بہتر میں اچھی تم گندے تم یہ ہم سب اس دنیا میں ہیں یہ پوری کائنات بنانے والے نے بنائی ہے اس نے ہمیں اس مومنٹ میں اس وقت ایک ساتھ اتارا ہے اس فیزیکل ریالیٹی میں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو انسپائر کر سکیں ایک دوسرے کو اس کی یاد دلا سکیں وہ جس بھی طریقے سے ہم گانا گا کے یاد دلائیں یا آٹھ بنا کر یاد دلائیں یا ہم کھانا پکا کے لوگوں کو بانٹیں اور اس میں خدا کی یاد دلائیں بیسیکلی مقصد کوئی اور ہے ہی نہیں نہ کہ یہ کہ ہم خدا کی یاد خود کریں اور اوروں کو خدا کی یاد کروائیں وہ کیسے بھی کروائیں مگر اگر آپ اپنے دل کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں اپنے راستے کو خدا کی طرف بدل دیتے ہیں آٹوماتکلی ہر چیز میں وہ جو بھی آپ کروگے اس میں آپ کے خدا کی نور چمکے گا نکلے گا باٹیں گے آپ وہ کھانے کے تھرو ہو آٹ کے تھرو ہو گانے کے تھرو ہو کسی کے بھی تھرو ہو مگر وہ روشنی جو آپ کے خدا نے آپ کے اندر دالی ہے جب آپ اس کو لوگوں میں باٹنا شروع کر دیتے ہیں آٹوماتکلی وہ روشنی آپ کو اور دینے لگ جاتا ہے وہ آپ کو اپنی طرف اور کھیچنے لگ جاتا ہے and that's when you realize کہ oh my god میں تو یہاں پر سمجھے تھی کہ بلکل ویلی ہوں لائف میں میں تو کوئی مقصد یہ نہیں ہے لائف میں but مقصد ہر انسان کا ہے وہ مقصد کو ڈھوننا اس کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے اور وہ کس طرح سے کی جاتی ہے جب ہم اپنے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں جب ہم اپنے بھگوان اپنے خدا کی طرف پلٹتے ہیں جب ہم اس سے کہتے ہیں میں تیار ہوں وہ جس کام کے لئے تو نے مجھے بنایا ہے میں وہ کرنا کے لئے تیار ہوں automatically آپ کے دروازے کھنے لگیں گے actually اکثر اوقات جب ہم خدا سے رجوع کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں تمہارے کام کے لئے تو دنیا ہماری پلٹ دیتا ہے کیونکہ ہم یہ سوچ میں چل رہے ہوتے ہیں کہ اب تو میں تیار ہوں تمہارا کام کرنے کے لئے تو let's go right ہمارے دماؤں میں یہ ہوتا ہے but actually وہ جو اللہ کا go ہے اور آپ کا go ہے وہ بہت مختلف ہے وہ suddenly آپ کو ایسے ایسے experiences سے گزارے گا جس سے آپ کو توڑے گا کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ مضبوط ہیں آپ نے اپنے آپ کو یہ ایگو ورل میں ڈا کے یہ کہا کہ میں جو ہوں سیٹ ہوں ابھی سخت اور اب میں تمہارا کام کرنے کے لئے تیار ہوں right this is your understanding اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم تیار چلو پھر اب مجھے بتاؤ جب تمہارے سر پہ یہ سیٹ پہ تھوڑا بڑے گا تو کیا تم پھر بھی مجھے یاد کرتے ہو اور آپ آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کی چیزیں لے لی جائیں گے آپ سے یا پھر آپ کو بہت کچھ دے دیا جائے گا وہ دینے اور لینے دونوں میں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے right and آپ پھر حیران ہو جاتے ہو کہ oh my god میں تو کہہ رہا تھا میں تمہارے کام کے لئے تیار ہوں یہی تو کام ہے یہ کام ہے کہ ٹیسٹ پہ دینا ہے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ پہ دے دے کر آپ کو وہ ٹرگر کر 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 کے آپ کو مشکلوں میں ڈال ڈال کے کیچر میں ڈبو ڈبو کر کول کا پھول بنائے گا جب تک آپ کیچر میں ڈوبو کے نہیں آپ کی ایک ایک روٹ کیچر میں گندی پانی میں نہیں بیٹھے گی تب تک آپ پاکی نہیں ہو سکتے آپ کو آپ کا وجود نظر ہی نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کیچر کو نہ پہچانو اور کیچر کیا ہے کیچر یہ ہے وہ جو ہمارے اندر بھس جاتا ہے وہ جو دنیا کی لالچ ہے پیسے ہیں گریڈ ریگریٹ ریزنٹمنٹ شرمندگی یہ سب جو چیزیں ہم اپنے اندر گھسیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ ساری چیز وہ ایک ایک چیز سے آپ کو صاف کرتا ہے جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں اس کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کی یاد میں زندگی گزار چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی نہیں گزار سکتے آپ کو اپنی آپ کی گندگی صاف کرنی پڑتی ہے پھر وہ آپ سے اپنا کام لیتا ہے مگر آپ کتنی دیر لگتی ہے آپ کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے آپ پر میٹر کرتا ہے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے جو اطراف لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں آپ کی راستہ چنہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے جب آپ کا اللہ پکارتا ہے تو کسی بھی انسان کی رشتے کی کسی بھی طرح کی کوئی آواز آپ کو روک نہیں سکتی کیونکہ آپ کے اللہ کی پکار اس کی محبت کے آگے کوئی قسم کی محبت یا رشتہ سامنے رہی نہیں سکتا اور آپ کا سوچ تیسے فلپ ہو جاتا اور آپ کو دنیا میں انٹریس نہیں رہتا آپ کے لوگ ہٹنے لگ جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا رہا ہے میرے ساتھ میں تو اللہ کا کام کرنا جاری تھی اور میرے ساتھ تو یہ گھنٹ شروع ہو گئی وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہے کیا آپ واقعی پاک ہو کر سونا بن گئے ہو ہیرہ بن گئے ہو اگر آپ نہیں بن جس میک یو سالید وہ آپ کو اندر سے صاف کرتا ہے آپ کی وہ ساری لیئرز نکالتا ہے کیونکہ اگر آپ اللہ کا کام کرنے والے ہو تو آپ کو یہ گندگی سہر سی باتیں صاف کرنی ہوگی کیونکہ آپ روشنی کا کام کرنے جا روشنی میں اندھیرہ رہ نہیں سکتا جتنی جتنی گہری آپ کی ڈاک گندگی ہے اتنی ہی جگہ روشنی اندر بہے کی اور دوبے کی اور کلین کرنے کے لئے اس کو جتنے کور میں آپ نے اپنے اندر ریزنٹمنٹ اور چیزیں ہولڈ کر کے رکھی ہیں جو سارے ایموشنز ہوتے ہیں ریزنٹمنٹ ہے شیم ہے گیلٹ ہے ریگریٹ فل نس ہے یہ ساری جو لٹل سیدز بیٹھے ہوئے اور اللہ جب آپ اللہ کا کام کرنے لگتے ہیں اس کی طرف اپنا دل لگانے لگتے ہیں تو اس کی روشنی نے جا کر ان جگہوں پر پتلی پتلی رگوں میں جو چھوٹے چھوٹے سیلز میں گندے چیزیں آپ کی سوچ بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کے صاف کرنا ہوتا اور اکثر اوقات یہ سوچ آپ کی ہوتی بھی نہیں ہے سوسائیٹی کی ہوتی ہے یا لوگوں کی ہوتی ہے یا آپ کی باہر کی ہوتی ہے جو آپ نے اندر سوال کرنا ہوتا کیا یہ میری سوچ ہے کیا یہ میرے لئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ شیپ کی طرح فالو کرنے لگتے اور لوگوں کو تو اللہ میہا آپ کو پوچھتے ہیں کی کیا تم شیپ بننا چاہتے ہو یا تم وہ ایگل بننا چاہتے ہو جو آسمان میں اڑ کے میری طرف آئے گی اب وہ تمہارے اوپر ہے دونوں ہو سو تم شیپ بھی بن سکتے ہو اور ساری زندگی زمین پر چلتے ہوئے اور جب کوئی تمہیں زبا کر دے وہ بھی ہو سکتے ہو یا پھر تم وہ ایگل بن سکتے ہو جو آسمان میں اکیلی ہے مگر کیا خوبصورتی سے ارتی ہے کیا سکون ہوتا ہے اس کے دل میں کیا پیشن ہوتا ہے اور کس کم جس کس فوکس سے وہ اپنی اڑان کے اوپر غور کر دی تو کیا بن چاہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ نے دیتا ہے اور یہ اس کی اتنی خوبصورت محبت ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساری چیزیں دکھا دی ہیں تم شیپ بن سکتے ہو بہت سارے شیپ تو ایک 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 جانور کو کیوں بنایا گیا تاکہ ہم ان سے سیکھیں ان سے سمجھیں کہ کس طریقے سے یہ different roles جو ہم play کر رہے ہیں ان میں کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں وہ کون سا ایسا جانور ہے جو آپ کو inspire کرتا ہے جو آپ کو بلاتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو بولتے spirit animals ہوتے جن سے آپ کا دل لگتا آپ کو لگتا ہاں یار میں ایسا بننا چاہتا ہوں وہ جو بھی جانور وہ جانور آپ کا وہ ہے تیچر ہے آپ اس پر غور کرو آپ اسے کنیکٹ کرو آپ اس کی انرجی میں اپنے آپ کو محسوس کرو آپ اور وہ دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ آپ اس اس کو بنانے والا ایک اللہ ہی ہے جب آپ اپنے سینٹر کور تک جاتے ہو آپ دیکھتے ہو کل کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے کل کائنات ریزروز لف جب آپ پوری کائنات کو محبت کرو کہ یہ سوچ کر کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے آپ بھی تو پارٹ آف کائنات ہوں تو آپ اپنے آپ سے بھی محبت کرنے لگ جاؤ گے وہ گندی گندی چیزیں تو آپ کے اندر ہیں وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہ نکل جائیں گی جب آپ اپنے آپ کو اپنے خدا کی نظر سے دیکھنا شروع کرو گے انشاءاللہ تعالی یہ بات ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارا جو جرنی ٹو اللہ ہوتی جو راستہ ہم پک کرتے اللہ کی طرف وہ بہت آرام آرام سے چلنا ہوتا دیرے دیرے جلت بازی کا کام نہیں آرام آرام سے اللہ کی طرف پڑھیں اس کو یاد کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ اس اور صرف اگر اس کا پیار ہے تو سارے جو پیار آپ کو چاہیے وہ مل جائیں گے مگر پہلے پیار کا حق دار آپ کا خدا ہے آج بھی کل بھی اور ہمیشہ بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی ہیلنگ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو نام لینا ہے آپ لے لیں اس بنانے والے کی روشنی ہم اوروں کے دلوں میں اتار سکیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل پھر انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ضرور مل گی تب تک کے لیے یاد رکھے گا آپ کا اللہ آپ سے بیار کرتا ہے جیسے آپ ہیں اسی طریقے سے take care of yourselves and have an amazing day everyone اللہ حافظ